السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام اکثر ہمارے دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے کیا ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں اگر اللہ راضی ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور مطمئن ہو سکیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو سامین کرام اکثر خواتین و حضرات دولت کی فراوانی اور دولت مند ہونے کو اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ دولت ان کو بھی دیتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اور جنہیں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا فیرون کے پاس بے انتہا دولت تھی باشہ وقت تھا نمرود کے پاس بے انتہا خزانوں کی چابیاں تھی بے انتہا دولت تھی اور شداد جیسا ظالم جس نے جنت بنا ڈالی یہ تمام اللہ کے اور اس کی نشانیوں کے منکرتے اس کی قدرت کے منکرتے اور بلا آخر بے پناہ عذابات کا شکار ہوئے اور وقت نے قدرت نے انہیں نشان عبرت بنا دیا گویا اللہ نے انہیں بے پناہ دولت دی لیکن اللہ ان سے راضی نہیں تھا ناراض تھا اور اللہ ان کو بھی دولت دیتا ہے جن سے بے پناہ راضی ہوتا ہے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی بے پناہ امیر تھے اور سخی بھی تھے مقرب بندے ہیں اللہ کے مانے ہوئے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو گویا دولت اس چیز کی نشانی نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے دولت اللہ کے راضی ہونے کی صرف تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اگر آپ سے اللہ راضی ہوگا تو اللہ آپ کے دل و دماغ کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی طرف پھیر دے گا اگر آپ کے دل میں دین کی طرف رغبت آگئی ہے آپ دین کو سمجھنے لگے ہیں اور دین کی طرف آپ کا رجان بڑھ گیا ہے تو آپ سے اللہ راضی ہو چکا ہے کیونکہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس کا دل دین کی طرف موڑ دیتا ہے اس کا چہرہ دین کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس کو دین میں ہی سب کچھ دکھنے لگتا ہے دوسری نشانی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو نرم نرمی دیتا ہے نرمی کی دولت عطا فرما دیتا ہے اس کا لہجہ اور اس کے بات کرنے کا انداز بھی نرم ہو جاتا ہے اس کا لبو لہجہ انتہائی شائستہ ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ کے تمام ولی انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے ہیں ایسے لبو لہجے میں بات کرتے ہیں کہ سننے والا ان کا مرید بن جاتا ہے عاشق ہو جاتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو اور ان لوگوں کو جن سے وہ راضی ہوتا ہے نرمی کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور تیسری نشانی جو اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے بھائی بہنوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے ہمدردی پیدا کر دیتا ہے آپ ان تمام لوگوں کے کام آنے لگتے ہیں اور آپ لوگوں کی آخری امید کی کرن بن جاتے ہیں ہر بندہ آپ کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کام کر دیں گے آپ اس کے کام آ جائیں گے گویا اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے اس کو خیر کا سمان بنا دیتا ہے خیر والا بنا دیتا ہے بھلائی والا بنا دیتا ہے اور جب بندہ کسی اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی مدد کرو کیونکہ یہ میری مخلوق کے لیے مدد کا سبب بنتا ہے اور میری مخلوق کے لیے امید کی کرن ہے گویا آپ کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے اور آپ سے راضی ہو کر زمین پر آپ کو لوگوں کے لیے بھلائی کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے تو سامینے کرام یہ تین بڑی نشانیاں ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے اگر آپ میں یہ تین نشانیاں ہیں تو ان میں غور و فکر کریں اور اگر نہیں ہیں تو انہیں پیدا کرنے کی اور اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے دنیا اور آخرت میں آخرت سمر جائے اور خاتمہ بالإمان ہو اور آپ اللہ کے پیارے بندے بن کر اس دنیا میں بھی عزت پاسکیں کیونکہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو مخلوق کو اس کے در پر جمع کر دیتا ہے اور مخلوق اس کو تلاش کرنے لگتی ہے ہر بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور ہر بندے کے دل میں اس کی عزت و احترام ہی احترام ہوتا ہے یہی اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے راضی ہونے والے بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں تو سامینے کرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی مخلوق کی مدد کا سبب بنا دیں آمین یا رب العالمین آمین بھائی زیات до تحریم بڭی زیادہ